موسیقی موسیقی پتہ نہیں کیوں آج صبح سے مرہوم کرنل صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے جنرل صاحب ہوتے تو شاید اور بھی زیادہ آتی بیوگی جوانی کا کفن ہوتی ہے مجھے یاد ہے کرنل صاحب کی بیوک وفات سے ایسے کئی جملے مجھے سننے پڑے مگر میں ان سب باتوں کو چھٹلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں بہت سے مرد ملے جو اپنی خواہش کا اشتہار ماتھے پہ لگائے پھرتے تھے مگر میں نے کسی بھی نازک لمحے میں کسی بھی اچھے اشتہار کے دھوکے میں کوئی سب سٹینرڈ پروڈکٹ نہیں خریدی جذبات کے پل سرات پر اپنے نازک نازک پاؤں کتنی ہی احتیاط سے آہستہ آہستہ رکھتے ہوئے چل کر آج میں یہاں تک پہنچی ہوں مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا اس کے دوران اپنے جذبات کی لگا میں کھینج کر اپنے ہاتھ میں تھامی رکھنی پڑتی ہے تب ہی تو اس موز اور گھوڑے پہ شاہ زوار کی صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے ورنہ یہ گھسیٹا ہوا آپ کو آگے لے جائے گا یا رون کر بہت دور چلا جائے گا there is a certain variety of women جن کے لیے سہاگ بہت بڑا پردا ہوتا ہے جس کی آر میں they play all sorts of games and get away with it i am certainly not one of them only yesterday i met saminah you know the famous pee zada ویسے ان pee zadas کی بھی بڑی عجیب سے عرنجمنٹ ہے اسمان لہور میں اور لیزا کراچی میں مسروف ہے ان دونو میاں بیوی کے لیے اپنی اپوائنمنٹ بوس میں سب کلیے وقت ہے سوائے ایک دوسرے کے I call this a truly open marriage میں تو Samina سے جب بھی ملتی ہوں ہمیشہ کہتی ہوں کہ Samina you were never one of my favorite screen actresses because you are a perfect actress off screen Jani کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو لمحہ بھر ہی کی چاہت میں کھٹک کر کے تالے کی طرح کھل جاتی ہیں یا کسی سستی کتاب کی مانند ان کے صفحات جذبات کی آندھی میں پھر پھڑانے لگتے ہیں میں تو غالب کی شیر کی طرح ہوں جسے جتنی بار بھی پڑھا جائے ایک نیا مطلب سامنے آتا ہے اب یہ تو پڑھنے والے کے ظرف پر ہے کہ مجھ جیسی کھلی کتاب کی مطالعے سے کیا حاصل کرتا ہے کل رات ایک پارٹی میں بابرہ سے ملاکات ہو گئی اور مجھے گوڑی ساڑی 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 میں نے کہا تھانک گوڑ بابرہ کہ تم نے پرانے والے درزی کی تو چھٹی کی کیا نام تھا اس کا دیپک پروانی is he still around وہ کہنے لگی ہاں شاید ہے پتہ نہیں آج کل کس کے کپرے سی رہا ہے نرما کے یا سانا کے میں نے کہا بابرہ تم بھی میری طرح ایک style icon ہو ایک تو ایک تو ایڈونٹ انڈرسٹان how can someone let somebody else dictate one's personal style statement میں نے کہا بابو create your own style کہنے لگی آپ ہی کو تو دیکھ دیکھ کر سکھا ہے میں نے کہا خیر اب تم اتنی بھی چھوٹی نہیں but you certainly don't need any دیپک پروانی اب یہ کوئی ورساچی ارمانی تو ہے نہیں کہ ان کے ارمان آنکھ بند کر کے پورے کر لیے جائیں میں اپنا style اپنے کنٹرول میں رکھ کر اس پہ اپنی سٹیمپ لگا کر اسے ڈوب کرتی ہوں I don't believe in borrowed style style سے یاد آیا پہلے تو لہور میں ایک حویلی ہوا کرتی تھی where the creme de la creme like to hang out پر اب میں نے سنا ہے that there's a village coming up in لہور پہلے تو صرف شیخ ولا سے میسے جایا کرتے تھے اب شیخ ولا سے آنکھے لگے ہیں if he carries on like this I'm afraid he'll have to set up a شیخ island soon don't get me wrong I'm not talking about جاویش شیخ I was only talking about شیخ آمیر حسن you know of the flamingo pink fame and as for جاویش شیخ وہ تو سہی مانوں میں شیخ بن گئے ہیں زیاد تر وقت تو دوبائی میں گزارتے ہیں سمجھ نہیں آتا film تک تو ٹھیک تھا پر دوبائی سنا کے ساتھ جانے کی کیا زورت ہے I'm going to ask him this when he comes over but before that I think I'm going to call up Pinky and ask her to come back to sort these mullas out that reminds me poor Asif he's looking after a broken heart these days حیرت ہے جو دل اتنے سالوں کی کید میں جوش سے دھڑکتا رہا وہ اپنی بیگم سے ملتے ہی کمزور پڑ گیا either it's a case of true love or I leave it to your imagination اچھی صورت اچھا ذہن انسان کو توفے کے طور پر ملتی ہیں مگر ساری زندگی انسان کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور پھر بھی حساب صاف نہیں ہوتا یہ بات مجھ سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا ہے but I have learnt how to deal with life دیکھا جائے تو عورت کی زندگی حد اور حدود کے اندر ختم ہو جاتی ہے مگر کچھ ایسی باہمت عورتیں بھی ہیں جو اپنی زندگی کی کہانی اپنے دھنگ سے اپنے طور سے لکھنا جانتی ہیں میری طرح میری آج کی مہمان ایسی ہی باہمت کردار کی مالک ہیں مگر وہ جو فیض صاحب نے رکیب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا ہے تو اسی جذبے کے تحت میں بلانا چاہتی ہوں سلمہ کو کہ جن سے یادیں وابستہ ہیں ان کی جن کو ہم دونوں نے چاہا ہے مگر جنہوں نے مجھے چاہا I'd like to invite سلمہ وحید مراد kita Bridge سلمہ وکا اسے کہ کین کا فکرہ سلمہ ورکا رہم ہے گہر اس بینکائن آپ بتائیں اللہ کا شکر اور تمہیں یہاں پا کر تو اور بھی خوش میرے خیال میں جب سے کرنل صاحب کا انتقال ہوا ممیری سانت فیلی میں اس کے بار سے پہلی دفاہ مل رہے ہیں جی جی سلمہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بیوہ کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اس میں ایک آسانی کسی کا ہاتھ تھام لینے سے پیدا کی جا سکتی ہے why didn't you opt for this easy way out to deal with such an early and difficult widowhood بیگم صاحبہ مجھے موکعہ از انتیکی میں بہت میلے مگر میں میں مینٹلی پریپیر نہیں تھی ٹویکڈ اس لنچ سی بہت ہونے آپ کو بتاؤ تو صلی اللہ شد ای بی آونسٹ جی قرنل صاحب کی وفات کے بعد ایپیلت ایپیلتی سنسا اینسی خودت کیلی باریشن پنجرہ چاہے سونے کی تاروں کا کیوں نہ بانا ہو پنجرہ پنجرہ ہی ہوتا ہے ہوتا ہے پہلے ہوئی نہیں میں مجھے نے انجاری میں بہت ہش تھی اور اس کا مجھے میں چیز نہیں مجھے گیا حسن طرح ہستاً پنت کشگی ہو گی میرے دکھم انجاری سے زیادہ وہ لوگوں میں ساتھ اس لئے دکھم اور ہم جدیت سوژا کسی طرح اور یہ نیجی دیل اور این اپ روی بکیہ ملک ہے ترسالوں کے لئے اور پاکستان مسلم لئی اور اگرانی کرتے ہو سوائے، کیلئے اور چیلیوڈے اور اس کو پر کیلئی تکتابات ملکمہ بیٹر هائے دہا درچ متحقید۔ جبت کچھ موجود ہے کہ کسیلیوڈا ہے جو سوائے ڈیوڈیا ہے تک سوائے ڈیوڈیا ہے ہم رہے اور پر ہی آشت ہے انہوں نے طرف کو دیوارہا جانتا ہے کے بعد ہمارے دیرے دوارہ ٹو لیے چاہیے پہنچہ ٹھکی نظر ہمارے میں سکتے ہیں, ہی مجھے ایک دوسری میں دوسری میں دیکھتے ہیں کیونی پاکستان مسلم League میں ملکتا ہے میں دیکھتے ہیں میں بھی کوئی طرف مجھے اور ایسر کنوں کے لئے اور ایک ملکتا ہے کیونکتا ہے میں اگرانی جانتے ہیں کیونکتا ہے کیونکتا ہے کیونکتا ہے اور اس فروتی میں ick became a member of the Business and Professionals Women's Club اور دونے ہیں سلما میں نے ایک لیٓ لوگا مجھے دونے دونے بیسین کنید یا عیدی کیم کلی یا کندرہ کنیدی کرنے کیا اسکتی دونے ہی تالے شکلی بیٹا؟ مهی تمہنے ظاکتی ہے انہی جو طرح تاگیر رہتا ہے اور میرے پیدا ہی رہا شکلی محبون مجھے مجھتے ہیں میں نہیں جب کل اجا پچھتا جو مرتے یا اپنے کی ممکتاز نہیں جو خورت ہم میں جاتا اتوم ہم کچھ ایں گی نہیں جانو شان ٹوہ کنچھ اپنی شرم چاہی نہیں جب کنے ہم ٹوہر مجھے جانو شان ٹوہر جانو揚 ٹوہر ٹوہر کیا ٹوہر ٹوہر ٹی ٹوہر сы وہ امرانی کو طرح کے جانسا پر آنات آناتی печیخ کرتے ہیں شفتان پتے ہیں ... اور ، پہلی گرین ٹو پوتا وال!* ب conquered ، ہم اپنے علیہaire یا的話 تم اپنے پیش پوریego مشکلیں ہاتھ میس کے لئے ہاتھ کے لئے سما ni علیہ queensegookaatory ہوRA ان کو لاحظر عادت کو اکنے ائی علیہ و اگرام کرس 가enses اسے ا Анزود لم lost yepرام قابி نمonde تلاکہ کتر میں ان کے لئے منصانوں قابل کی تدا ہوا society نمائی موجود ہم بہت ملا کرتے تھے ہر کوئی مجھا کر کہتا تھا کہ تمہیں اور وہید مراد کو ساتھ کام کرنا چاہیے but you know Colonel sahab he would have killed anybody who would have said that and in any case I'm never I wasn't very good with acting you know I'm more into the real stuff مجھے یہ بتاؤ کہ somebody as gorgeous and beautiful as yourself حسین ہو خوبصورت ہو did you ever think of entering cinema? no it never occurred to me it just didn't occur to me Salma can I ask you a difficult question? مجھے یہ بتاؤ کہ you obviously saw Vahid paired with so many beautiful women on screen اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ تمہیں Vahid کا سب سے اچھا screen pair کس heroine کے ساتھ ہاتا ہے he looked very nice with Zeba he looked very nice with her and once that pair broke up people were very disappointed they were and I remember people talking about Zeba and Vahid even talking that they shared a chemistry beyond the screen chemistry how did you deal with all that? was there any truth in that? no there wasn't she was like a buddy to him Salma I think that you're a very open heart you're a very open heart did you ever have to make any compromises? compromises means I was very happy and contented in my life so I was not and he kept me happy so I didn't have any complaints I didn't have to compromise on anything because he gave me the freedom was it because he wanted you not to encroach upon his freedom and he thought that this is one way that if you gave me the freedom then give me the freedom and let's give each other that freedom and let's not I gave him the freedom I never sort of got after him or sort of was jealous where he was when he was working with his heroines so I never never gave him the chance that he would be upset because of me Colonel sahab I never gave him the chance I never gave him the chance to be upset but I don't know I've never been upset now if someone saw me what kind of concern has happened to you ever had a situation it did happen but was he possessive? no he wasn't very possessive but neither was I both of us were not we were not we allowed each other freedom I allowed him he allowed me so we had a very very happy marriage Thoda picche jaate hai Salma How did you and Waheed meet? How did the whole marriage and how did how did it all happen for you? We were doing the school broadcast program English in English and that's where he was also in one of the programs I was also and then our family knew each other and we family ka ana jana ek dursre ka khair mein hota tha so I knew him since childhood I mean I would say that he was my childhood friend you guys grew up together we grew up together yes Pehle mohabbat hui ke pehle shaadi hui? mohabbat hui pehle mohabbat hui pehle mohabbat hui and how long did that ye kaisas kab hua? mohabbat ka ahsas kab hua? I'll tell you a very strange thing he was married he was getting he was getting engaged to somebody else I was getting married to somebody else and then all of a sudden that marriage didn't that marriage didn't come about so I was we were taking a troupe to the states we had Gansham in his troupe and I was one of his pupils so we had organized a ballet and I was supposed to be going with that ballet to the states so Monday we were rehearsing and I was on the stage and I saw him walk in and he and after after the performance he said aap zara aap gaadi mein aake misse baat kar sakte hain I thought kya baat hai I thought he had a fight with his mother or something he said I want to talk to you aap zara I said I can't I'm in the midst of the performance and thuri der ke baad I'll come with you then I went he sat in the car he was very quiet I was wondering what happened and I thought badani haapas me maa unka chagada ye kisi ka chagada puri raaste esne baat mein ki then he said what do you think of settling down with me I said no way I'm I'm not ready for marriage yet so well I think I made the best decision of my life when I got married to him but I wasn't prepared for the marriage God Salma kitti khush kispat ho tom you know how girls and I include myself in that list would have died for Waheed to have said something like that to me I'm running from you tell me I love what you're wearing in your neck this beautiful neck thank you sir thank you thank you thank you tell me everything Salma everything tell me everything tell me everything tell me everything tell me everything what attracted me most to Waheed was his sense of humor and when we were living in he used to have prawns so I used to get prawns for him from Karachi so when he went to the table he said to Waheed he said that how did you and the two or three incidents of my life so you know what a sense of humor he had he had a special way of talking to her so he just looked at her and said good sister he had to be in the house and Aliyah was so embarrassed and a lot of other incidents in life which you know which I could I mean I could share the sense of humor he had and he was a very loving loving man and generous to her fault Waheed in his life there was no controversy in his life in his death there was no controversy there was no controversy how come you never came up with a version which why didn't you tell your version why didn't you tell your people and their people were you scared that they didn't listen and they didn't listen and they didn't listen what happened no 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 ملتا ہے تمام اور ملتا ہے تلعیت حرومت ہے علیہ وقت ملتا ہے چھے جس کے ساتھ بھی جو ماشاءاللہ جو پہلے آلوہ پہلے آلوہ آدل کی ابھی شاہدی ہوئی اسی سے ماریا اور اس بھی ہے انتشال لنسانس پر اور اس لنوہ سیری اسید سانیر سید سنونہ اور اب اسم راہی ہے روہ سلما سلما مارد کی بیویوں عگر میں محید مراد کی بیوی ہوتھی اور تم مرہوم کرنل صاحب کی تو ہوتا ہے کیا تو ہوتا ہوتا ہے انتیج جب آمر افتا ہے کہ اس کیا نہیں کرنل صاحب نہیں کرنل صاحب باپر اگر میں سب نکہتی ہے میں ہی بھی مجھے کیوں کہ آپ کو ہماراک کی بھی کہ کو ایک برحال نہیں کیا کو ہماراک کی بھی بھی ہماراک کی بھی کنیترال تمہنے والاکی پر و اینکرکت کی ہماراکی پرانے میں تمہے بھی زیادہ پسند کونسی نوانا ہے ارمان مشکل و ایک باری چیزا جاری یا سبکٹرکت ہے دل میرا ہے ترکن تیری ان احسان احسان، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ واہد گانے تو گاتے تھے سناتے ہوں گے گھر میں کہ کوئی ایک گانا آج واہد کی یاد میں مجھے سناو میرے دیکھنے والوں کو سناو اکلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیے گے اکلے نہ جانا ہاں بریلیان PJAN اب گوت سے کم کم مili تو میں بہت خاف ہونگی میں بلکل نہیں کیا آپ ضرور placement رہے ہیں مرون اور ہمیں تھوڑی تھوڑی محفلے گھر میں چاہیں گے انشاءاللہ تم نے آتے رہنے ایک وقت تھا سلمہ جب film music یا filmی گانے جو تھے that was the most popular music things have changed now and obviously with the kind of things that have happened in cinema جو cinema نے cinema نے ایک decline دیکھا اس کے بعد I feel کہ our pop musicians have all of a sudden taken over ایک بہت اچھا بچہ جو بہت اچھا گاتا ہے he's not just eye candy بلایا ہے میں اس کو یہاں پر اچھا he's not just eye candy he's a combination of talent great looks and amazing style I'm going to be calling him فاخر فاخر such a pleasure to have you here really سلمہ اچھا لگ رہے نا فاخر کا یہاں ہونا بہت اچھا لگ رہے نا فاخر کا یہاں ہونا بہت اچھا لگ رہے نا اور مجھے یقین ہے کہ فاخر کو زیادہ اچھا لگ رہا ہو گا میرے پاس آکر pleasure is all mine اگر اتنے پیار سے کوئی نوائٹ کرے تو کون نہ آئے فاخر تمہیں دیکھ کر تمہاری آواز رن کر تو پیار ویسے ہی باہر آجاتا ہے کیا بات ہے آپ کے اچھا مجھے یہ بتاو کہ جب تک تم دونوں فراوڈیے تھے تو you guys needed each other اس کے بعد الگ ہو گئے دونوں کو اپنی اپنی آواز مل گئی what led to the drift میں دیپلوماتک ہو گئے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن to be honest it was a very amicable sort of split and کوئی اتنا کوئی اتنے برے حالات نہیں تھے until we were together we were touring the whole world we were making a lot of people happy we were getting ourselves a lot of happiness out of the music that we were doing تو کوئی اتنے بڑی کوئی اتنا کوئی conspiracy theory نہیں تھی اس کے اندر anything that goes up has to come down one day تو بس اس اپنی shelf life پوری کر لی تھی اور اس کے بعد پھر clash of personal ambitions کہہ لیں کوئی بھی نام اس کو دے دیں the split had to happen in the end تو Harun left first Asad actually left first then Harun left and then there was banned Amaz no more تو پھرس کے بعد مجھے بتاؤ وہ ہم اپنی چونچیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی سی سرور لڑاتے ہیں that's always there that'll always be there لیکن end of the day سارا اچھا کام کرنے کا credit goes to the director ساری glory director کی ہے but if he messes around with your video and in the end video اچھے نہیں ہاتی تو اس کا دوشوے پھر director ہی کو دینا چاہیے دینا چاہیے لیکن میرے جو ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں it's all because of the directors جو اچھے نہیں لگ رہے perhaps it's all because of me that you weren't giving that much personal interest but تمہارے ساری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں what's the trick what's the secret secret ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھوں میں حسن ہوتا ہے تو اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو I'm sure کوئی نا کوئی وجہ ہوگی اس کی اور اگر میں کہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو پاخر تو تو پھر میں کہوں گا کہ آپ نے وحید مراد صاحب کی کسی فلم کی ڈالو کی آت کیاں ہیں پوتو خیم میں نے ساری دیکھی ہیں سلمہ coming to وحید مراد سلمہ جی جی it's a pity it's actually very strange it's somebody as big as کس نے اتنا کونٹیبیوٹ کیا اتنا بڑا ہیرو ہمارے ملک کا اور اس کو بھی تک پائیڈ پر فورمانس نہیں دیا گیا really مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ گرمین نے بار بار مجھ سے بادا کیا کہ next year وحید کو پائیڈ پر فورمانس کا award دیں گے مگر ابھی تک انہوں نے نہیں دیا اب بچہ کیا ہے مجھے خود نہیں پتا that's very sad actually فاخر after Meera now you're the biggest and definitely better export pakistani export to india تمہاری album وہاں ریلیز ہوئی ہے ویڈیوز وہاں چل رہی ہیں how does it feel to be and the kind of response that you're getting from india it's very good but at the same time it's a shame کہ ہمارے وہ آرٹس جو وہاں سے ایک imported کا brand لگا کے جو india سے ریلیز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو زیادہ لفٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں it's a shame جب نصر فتیلی صاحب india نہیں گئے تھے تو اس وقت ہم لوگ ان کو اتنا کیونی اٹھا رہے تھے جب ادنان سمی انڈیا نہیں گئے تھے تو ہم لوگ ان کا اتنا کیونی اٹھا رہے تھے جب جنون انڈیا نہیں گئے تھے تب اس سے پہلے وہ یہاں پہ ہٹ کیونی نہیں تھے تو یہ میرا ایک سوال ہے پاکستانی audiences اور پاکستانی میڈیا کہ وہ لوگ وہاں کے میڈیا سے اتنے زیادہ امپریسٹ کیوں ہیں مجھے اس پات کی سمجھ نہیں آتی ہے ایک چلی فاخر نے بہت اچھی ایک بات بولی اتنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے سونو نگم آتے ہیں ہماری فلموں کی لی گانے گاتے ہیں یہاں سے فاخر جاتے ہیں آتف جاتے ہیں وہاں کی فلموں کی جاتے ہیں ہے اس کا تک what's kind of a strange cultural exchange is this but in a way is it something that you feel will lead on to maybe thawing of relations of attention on both sides and maybe that our musicians obviously India being a much much bigger market فاخر so don't you feel that our musicians stand to benefit in case they have access to 100 crore people across the border but at the same time you آپ کو بڑے تیز بزنس میں نے وہ ہمارکٹ کو جا کے پکڑا دیں گے اور آپ پیسہ بنانے لگ جائیں گے وہاں کے جو بزنس میں ہیں وہ بھی کچھ بیچ رہے ہیں تو آپ کو وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اگر میری یا کسی اور کی ٹیپ وہاں پہ نہیں بکھے گی تو آپ کے ایڈز تلانے میں بند کر دیں گے فورا وہ ایک بزنس میں ہے جس کو اپنا بزنس رن کرنا ہے لیکن ایک تھوڑا سا irrelevant subject جو بھی آپ بات کر رہے تھے اور شیل بھی جس talk about something more interesting no 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 I would like to hear you out آپ بھی ذکر کرتے کہ سونو نگم یا وہ لوگ یہاں پہ آکے پاکستانی موویز کی لیگ آتے ہیں تو definitely پاکستان کے پچھلے چار پانچ سال سے موویز بن رہے ہیں ان میں الکا اور سونو نگم اور سب لوگ play back singing کر رہے ہیں لیکن وہ گانے یہاں پہ مشہور نہیں ہو رہے اور وہ ہٹ یہاں بھی نہیں ہو رہے انڈیا میں تو ریلیز ہی نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے گانے والے وہ ہی ہیں پاکستانی جو پروڈیوسرز ہیں وہ انڈیا کے فلم سٹوڈیوز میں جا کے رکارڈنگ بھی کرتے ہیں ان کے مزیشنز کو بھی use کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ گانے جو پاکستانی فلم کے اندر آتے ہیں اور انڈیا کے سنگرز گاتے ہیں وہ یہاں پہ آکے کیوں نہیں why can't these songs make it big have you ever thought about it no actually but I'm impressed فاخر اس کا reason یہ ہے کہ نہ تو اس quality کی آپ پھر اس کے پر ویڈیوز شیوٹ کرتے ہیں نہ آپ ان کو proper market کرتے ہیں نہ آپ ان کو انڈیا میں ریلیز کرتے ہیں اور یہاں سے چھپے چھپے یہاں سے جا کے producers وہاں سے گوا کے لے آتے ہیں الکا سے گوایا سونوں سے گوایا فلانے سے گوایا لیکن کیا وہ اسی دل سے گاتے ہیں ان گانوں کو کیا جو آپ compositionز وہاں پہ لے کے جاتے ہیں وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں یہ بہت ساری factors ہیں آپ کو سوچنا چاہیے لیکن at the same time آپ یہاں کا pop music کے کچھ گانے export کرتے ہیں and those songs make it big in india why تو ہمیں توڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ where are we going wrong بالکل صحیح اس نے point اٹھایا اور تم یہ دیکھو کہ میں تو آج اتنی ام توٹلی فلوڈ فاخر میں سمجھتی تھی کہ تم صرف اچھا گاتے ہو اچھا دکھتے ہو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا اچھا سوچتا اتنے زہین ہوتا very kind of you ma'am do you like it when i call you ma'am you can call me nazi that's my first name بہت کم لوگ ہوتے جن کو میں اجازت دیتی کیا نام ہے آپ کا first name nazi 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 shall we call you ma'am اور بیگم صاحبہ اور nazi فاخر اور بیگم نوازش فاخر چھو چاہو مجھے پکار سکتے ہو okay اچھا مجھے بتا coming back from business میں تک گھبرانے لگیا بلکل نہ کھپڑا i need a drink actually مجھے یہ بتاو کہ شاہدی بہت جلدی کر لی تمہیں tell me about مہرین tell me about مجھے بتاو کہ for a star شاہدی جلدی کر لینا اس کی popularity کو hamper نہیں کرتا i don't know about superficial popularity and all these different graphs کے ایسے ایسے look at hollywood and look at آپ بہت impressed بولیوود سے look at bollywood اور یہ سب چھے کہ آپ کی جتنے بڑے بڑے superstars ہیں are they married or are they not salma if you were the only woman behind بہید مہرین is the woman behind پاہر میں ملی ہوں مہرین سے بہت اچھی بچی ہے have you met her no i haven't brilliant girl what a lovely بہت اچھی سہیلیا میری بہت اچھی دوست بہت اچھی دوست so what all has مہرین brought into your life like any good wife she's brought a lot of comfort a lot of serenity a lot of calm and actually to be honest she's been a real calming influence over my otherwise very fiery personality toh more than anybody else you should know it ma'am kanal sahab must have been a big big influence over your personality after 13 year when you got married yeah very little so that was that was I I influenced them always women it's the I and salma you agree are you really shokh and chanchal or what now I used to take out we should meet more often no 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 I'm sure you would have taken karlsab out that you would have eat an ice cream and stuff like that but it was in the 50's or 60's time you remember that the 50's or 60's time was because when you were 13 must have been 40 50 years ago god fakhir not supposed to calculate a lady's age like that I wasn't deliberately doing that yeah I was talking about that that a woman in life emotional stability and focus and I feel and I think you agree with me on that 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 a woman can't give a woman do you agree with me on that it depends some men are very supportive I beg to defer sorry sorry to interfere you are one sided you are talking کوشن کو مشغل کرتا ہے کہ پڑھے کشن اس میں باید حفاظ کیا حفاظ کیا چلہ کم پڑھے یہ آپ کی خود کیا بےگم صاحبہ کشن گرہ شکریہ 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 موکیرانی شکریہ جو رہا ہے شکریہ پہر پہر دیکھو جو ما لکس موکیرانی لکس میلی غدو موکیرانی 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 ککر رہتا ہے کچھ دن پہلے تمہارا نیا album سون رہی تھی تو اس میں کچھ تم گارے تھے جو میری سمجھ میں بلکل نہیں آرہا تھا میری đräver happens to be a pathan تو اس کو میں نے کہا میں نے کہا کتنا اچھا گار ہے والد اتنی چھ لگ رہی کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اسی Urdu بول رہا ہے تو اس نے کہا یہ بی بھی یہ Urdu نہیں ہے یہ پشتو ہے سیو سنگ ایساں گئی پشتو اچھلی I did a duet with an up and coming singer she's done the پشتو bit and I've done the Urdu bit لگ لگ خاندے بالے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کیوں مسکرہ رہے ہو لیکن میں تو ہس رہی ہوں اور سلمہ بھی ہس رہی ہے اچھا مجھے بتاؤ کہ پشتوں کا گانا تم نے گایا لیکن اگر اسی گانے کو تم جا کے پشاور میں پرفارم کرنا ہو تو اب تو وہ ہزبہ بل آگیا ہے جس کے بارے میں تم نے سنا ہوگا تھوڑا سا تو اب شرط یہ ہے پشاور میں پرفارم کرنے کی کہ تمہیں داری رکھنی پڑے گی تو بی آنسٹ پشلے کافی عرصے سے ہم میں سے کسی سنگر کے پشار میں کوئی کانسٹس نہیں ہوئے اور اگر وہ نہیں ہوئے تو وہاں کے لاؤز کچھ ہیسے ہو گیا ہیں کہ جس کے وجہ سے نہیں ہوئے تو ام ہم ہوں کہ انشاءاللہ ان فیوچر لاؤز کچھ طور سے فلیکسبل ہوں اور پھر نڈبلی ایس پی گورنمنٹ ہمیں بلائے اور ہم جا کے پرفارم کریں نہیں بیگم صاحبہ ڈموکرسی ہے نا فاخر کے فین تو کم نہیں ہوئے یہ بات نہیں ہے دیکھیں 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 لیکن لیکن بیگم صاحبہ ڈموکرسی ہے نا تو دیموکرسی کو آپ رسپیکٹ کریں اس ہی ہفتہ استعمال کریں میں اپنے بیوز کا اظہار کریں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دموکرسی ایک دموکرسی گورنمنٹ ہے وہاں پہ اور اس گورنمنٹ کا فیسلہ ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہو تو ہمیں اس کا احترام کرنے چاہیے اس بہرین اگر انسیکیور فاخر اہم اہم ایم 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 این لیکن کو مجرم عمل شامل ایک شامل نہیں جا ایسا کو دیکھتا ہے ایکcur سنسواتی سبسکتا ہے مجرم عمل شامل کرسکتا ہے صف حتی بھی فاقی مجرم مجرم علیہ فاخر نے دائما دائم کم دائم میں دائم میں آپ پرانا کرا انج التاکر دکھل منہ کر دوں گی but after today i think i just might you'll just make my perfect mom in the video that would be so good to have you as a mom haaa but the chance is that she can't not be the first one because she can't be the first one just you and I will then I will be my mom grandmom I will be my mom whatever I will be but as long as it's just you and me deal fakhir deal done and you're funding the video fakhir for you deal sahiba karan sahab she has all the money کانال صاحب نے اتنا بیسا چھوڑا آپ کے لئے اس بیسے کو پوٹ it to right shoes and contribute to the music industry of pakistan how much would that be my one ring کور زیادہ نہیں آپ کی رنگ تو I don't know میں کوئی وہ نہیں ہوں جہر شناس کہتے ہیں اس کو Belgian diamond ہے let's see بہت expensive ہے فاکر but of course you can have it it's alright دیکھیں آج کل 20-25 لاکھ روپے ایک ویڈیو بن جا دا ہے 20-25 لاکھ روپے سے زیادہ مل دائیں گے اگر یہ original diamonds ہیں فاکر اوریشنل ہے فاکر کسی باتیں گرمتے ہیں کچھ کٹس کا diamonds ہے ان کو زیادہ چھی پہچان ہے diamonds کی کیوں سلما نہیں تکل it looks like a very expensive expensive ring yes بہت اچھا گایا سلما نے تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پیٹا ہمیں بہت سکتا ہے that was while I was just coming into the premises of your house you heard that بلکل میں نے سنا کچھ آرہ تھا اکیلیا جانا you were singing very well thank you بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن میرے گلے میں تھوڑی سی کچھ کچھ ہے تم جانتے تھے کہ تم سے گانے کیلئے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں نہیں گاؤں تھوڑا سا بھی نہیں ورنہ میں بیگم صاحبہ آپ کو کیسے میں ناراض کر سکتا ہوں that's true actually اور میں ناراض ہوں گی نہیں اگر تم نہیں گاؤں گے لیکن پھر بھی کہوں گے کہ رہا تو میں خوش ہو جاؤں گی that's so very kind of you that's very understanding no no I understand I understand fully یہ بتائیں کہ کنل صاحب کے وفات کے بعد آپ نے کوئی آج نے کھانے کا پوچھے تھی did you see anybody else کھانے کا پوچھے تھی I thought you would have to ask for food did you see anyone else after that نہیں فاخر نہیں جب دل ہی ٹوٹ گیا جب دل ہی ٹوٹ گیا تو کیا کیا جائے پر اگر میں تم سے یہ سوال کروں تو مہرین سے پہلے obviously وہ تو سوال تھوڑا الٹا ہو جائے گا ہاں پہلے وہ تو تھوڑا doesn't make sense مہرین سے پہلے نہیں of course it would مہرین سے پہلے did you have many many flings many affairs flings is a very derogatory term flings I don't believe in flings I think desensitivity والی بات ہے relationships relationships it's my personal thing کبھی آپ کو آرام سے بتائیں گے پھر ہاں اس کا مطلب پھر ملنا ضروری ہو گیا بالکل اور ابھی مجھے سچی سچی بتائیں گے کہ کانل صاحب کے بعد کوئی major صاحب یا captain صاحب آئے کے نہیں آئے ہاں کل سلمہ سے آج اتنے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے برنہ یہ باتیں آرام سے کر لیتے ہیں so it was lovely having you سلمہ over and فاخر you also بہت مزا آیا بہت مزا آیا بہت مزا آیا بہت مزا آیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی فاخر کو سلمہ کو اور ان کی باتوں کو یہاں دیکھ کر بہت لطفاندوز ہوئے ہوں گے بہت انجوئے کیا ہوگا بہت مزا آیا ہوگا اگلے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گی دو بہت انٹرسٹنگ اور اچھی شخصیات کے ساتھ تک تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقا 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 موسیقی